کہ جیسے انگو ٹھیک اندر ہے نگینہ بے مثال کہ جیسے انگو ٹھیک اندر ہے نگینہ بے مثال پوری دنیا پوری دنیا میں ہے یہ قومی ایک کاپر جو ہے کچھ شہر سنا دنے کے لیے اس لیے کہ ہمارے ہندو بحیدیہ پر تشک فرمائے ہیں یہی اصل ہندوستان جو خوبصورتی ہے تمہیں ایک مطلع اتن شہر میں حاضر کر رہا ہوں چلیے حاضر کر رہا ہوں سماکتے ہیں بطول ایک خاص دیکھیں گا بطول ایک خاص ایک مطلع اتن شہر قومی ایک کا کس کو چلیے چھوڑیے آگے پیچھے جیسے گا ہے وہ نہیں ٹھیک ہے کہ ملک سارے ہندو مسلمان واہ کیا بات ہے ایک بار ہلکی سی آواز میں کہا دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ جب ہلکی آواز اتنی بلند ہے تو بلند آواز کتنی بلند ہوگی ایک بار دکھا دیجئے کہ ملک سارے ہندو مسلمان دشمنوں پہ بار کیجئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جی ایش ٹی اور نوٹ بندی کا اثر سب سے زیادہ یہاں کی سامین پہ پڑھا ہے کہ ملک سارے ہندو مسلمان دشمنوں پہ بار کیجئے دشمنوں پہ بار کیجئے کہ ملک سارے ہندو مسلمان دشمنوں پہ بار کیجئے کہ نفرتوں کو چھوڑ دیجئے اور صرف پیار پیار کیجئے صرف پیار پیار کیجئے ملک سارے ہندو مسلمان دشمنوں پہ بار کیجئے دشمنوں پہ بار کیجئے کہ نفرتوں کو چھوڑ دیجئے اور صرف پیار پیار کیجئے صرف پیار پیار کیجئے کہ ماشاءاللہ اپنے ہی ٹیم کے لوگ نواز رہے ہیں جناب ساجی دوسرے ناہمانی صاحب کے طرف سے نوازی شہر اللہ قبول فرمائے آپ ان کے بھی کلام سے آپ محسوس ہوں گے حضر کر رہا ہوں یہ خوبصورت شہر سماعت کریں بطور خاص کہ احترام مندیروں کا ہو کہ احترام مندیروں کا ہو اور مسجدوں کی عزتیں اور مسجدوں کی عزتیں جس طریقے سے ہندوستان سے خوشحالی گئے ہوئے ہیں اسی طریقے سے میک سے آواز گئے ہوئے ہیں کہ احترام مندیروں کا ہو اور مسجدوں کی عزتیں کہ احترام مندیروں کا ہو اور مسجدوں کی عزتیں اور مسجدوں کی عزتیں کہ دل کسی کبھی نہیں دکھیں کہ دل کسی کبھی نہیں دکھیں کہ دل کسی کبھی نہیں دکھیں اور براہ اختیار کیجئے کہ دل کسی کبھی نہیں دکھیں کہ دل کسی کبھی نہیں دکھیں براہ اختیار کیجئے کہ احترام مندیروں کا ہو اور مسجدوں کی عزتیں اور مسجدوں کی عزتیں اور مسجدوں کی عزتیں کہ دل کسی کبھی نہیں دکھیں کہ دل کسی کبھی نہیں دکھیں براہ اختیار کیجئے براہ اختیار کیجئے اور اس مجمع میں کون لوگ ہے جو اپنی ماں سے سچی محبت کرتے ہیں ایک بار دونوں ہن کو آپ کو راہ کریں سمان اللہ کہ آنکھ و آنکھ نہ دکھائیے کہ آنکھ و آنکھ نہ دکھائیے بھول سے بھی والدین کو بھول سے بھی والدین کو کہ آنکھ و آنکھ نہ دکھائیے بھول سے بھی والدین کو کہ آنکھ و آنکھ نہ دکھائیے بھول سے بھی والدین کو بھول سے بھی والدین کو کہ یہ حدیث میں ہے دوستو کہ باپ ماں سے پیار کیجئے کہ باپ ماں سے پیار کیجئے یہ یہ حدیث میں ہے دوستو کہ باپ ماں سے پیار کیجئے ماشاء اللہ جو صفت میرے اندر ہے ماشاء اللہ وہی صفت آپ لوگوں کے اندر بھی ہے میں سو کلو میٹر چلنے کے بعد تب گرم ہوتا ہوں اب بھی ماشاء اللہ ڈیر سو کلو میٹر چلنے کے بعد تب گرم ہوتے ہیں ایک بار کہہ دے پورا وزمال حق سبحان اللہ کہ احترام مندیروں کا ہو اور مسجدوں کی عزتیں اور مسجدوں کی عزتیں اور مسجدوں کی عزتیں کہ دل کسی کا بھی نہیں دکھے وہ راہ اختیار کی جئے کہ آنکھ و آنکھ نہ دکھائیے کہ آنکھ و آنکھ نہ دکھائیے بھول سے بھی والدین کو بھول سے بھی والدین کو کہ آنکھ و آنکھ نہ دکھائیے بھول سے بھی والدین کو بھول سے بھی والدین کو کہ یہ حدیث میں ہے دوست تو کہ باپ ماں سے پیار کیجئے کہ باپ ماں سے پیار کیجئے اور حضرت محترم ایک مطلع چند شہر ناتِ پاک کا تبرکن کیونکہ مجھے اب مزا آیا پہنے میں اب آپ سن بھی رہے ہیں ایک بار دودھ پاک پر لے اللہم صلی اللہ محمد نبی یعنی والا علیہ وسلم ایک مطلع چند شہر ناتِ پاک کا پھر میں اپنی جگہ لے لگوا سمات کریں مطلع خاص کہ کیا کہیں مدینے کے کہ کیا کہیں مدینے کے ارے حاضری محقتی ہے کیا کہیں مدینے کے جب تک آپ لوگ پورا بجواں باوازے بلند سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں ایک ہی نشنا پلکا رہوں گا کہ دے سبحان اللہ کہ کیا کہیں مدینے کے حاضری محقتی ہے کیا کہیں مدینے کے کیا کہیں مدینے کے حاضری محقتی ہے کیا کہیں مدینے کے حاضری محقتی ہے حاضری محقتی ہے حاضری محقتی ہے ارے شہر مصطفیہ جا کر 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 شہر مصطفیہ جا کر ہے ارے شہر مصطفیہ جا کر کر شہر مصطفیہ جا کر زندگی محقتی ہے کیا کہیں مدینے کے اور علماء اکرام سے توجہ چاہتے ہوئے کتنا خوبصوش شہر ہے ناتے پاک کا کہ یاد آگیا فاقہ کہ یاد آگیا فاقہ سرور دو عالم کا سرور دو عالم کا سرور دو عالم کا سرور دو عالم کا ارے تب سے میرے چولے کی ہے مفلسی مہادی ہے اور یہ بھی شہر بلا کسی تعمید کے حاضر کر رہا ہوں سماعت کریں بطور خط کہ شاہ دو جہاں اس پہے بیٹھ کر کے آئے ہیں شاہ دو جہاں اس پہے شاہ دو جہاں اسے پہے بیٹھ کر کے آئے ہیں اجی بیٹھ کر کے آئے ہیں اور اس لیے حلیمہ کے اس لیے حلیمہ کے ارے اوٹنی محبتی ہے اور آخری شہر منقبت کا حاضر کرداؤں سماعت کریں بطور خط کہ تن پہے پھٹے کپڑے دیکھئے مورت مطروں بزرگو یہ واحد اسے اکلوتا شاعر ہے بیہار کے سرزمین کے اکلوتا شاعر ہے جو ملاد خانی بھی کرنا جانتا ہے ملاد خانی بھی کرنا جانتا ہے سما خانی بھی کرنا جانتا ہے اور کسی کا انتقال ہو جائے تو ملاد خانی بھی کرنا جانتا ہے وہ نام قیصر جانتا ہے ماشاءاللہ آپ کے سامنے کبھی کبھی ناظرین صاحب کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ تعریف کر رہے ہیں یا اوہ کیا کر رہے ہیں چلیے خیر اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتن پہ ہیں پھٹے کپڑے ماشاءاللہ کتن پہ ہیں پھٹے کپڑے ساہ وقت ہے لیکنے ساہ وقت ہے لیکنے تن پہ ہیں پھٹے کپڑے تن پہ ہیں پھٹے کپڑے ارے حضرت عمر کی یہ حضرت عمر کی یہ ارے سادگی محکتی ہے حضرت عمر کی یہ اور مقتہ سماع کریں کہ نہ تے سرور عالم ہیں کہ نہ تے سرور عالم ہیں کون دل سے لکھا ہے کون دل سے لکھا ہے نہ تے سرور عالم ہیں بھناتے سرورِ عالم خونے دل سے لکھا ہے خونے دل سے لکھا ہے اس لیے تو کیسے کی اس لیے تو کیسے کی اور شائر محکتی ہے اس لیے تو کیسے کی شائر محکتی ہے کیا کہ مدینے کی حاضر محکتی ہے کیا کہ مدینے کی محکتی ہے ہاں خ sucking تم تم